بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب فیملی اوپلے آپ سب بہت اچھے بہت خیر جسے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت زبردست سی سپرنگ انین بریڈ لے کر آئی ہوں جو کہ ہم نہایت آسان طریقے سے گھر میں ہی ریڈی کر لیں گے اور ویڈاوٹ اون ہم اس کو ریڈی کریں گے بہت ہی سوفٹ اور سپنجی سی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ کو بہت پسند آئی گی اگر آپ نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے رائٹ سائٹ پر دیئے گے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا ہرکس مدھول ہے تاکہ آپ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہ سکیں تو ٹائم ویسٹ کیے بینا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سپرنگ انیون بریڈ بنانے کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے دو کپ میدہ میدے کو چھان لیں گے آدھا کھانے کا چمچ چینی ایک چاہی کا چمچ نمک ایک چاہی کا چمچ instant dry yeast add کریں گے ایک انڈا add کر لیں گے اور ان سارے انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے دیکھیے ایک مک سے تھوڑا سا کم پانی لیا ہے اور یہ نیم گرم پانی ہے نیم گرم پانی سے ہم اپنی ڈو کو ریڈی کریں گے تو یہ بہت جلی سے اور اچھے سرائز ہو جائے گی اور ہمیں اس کے لئے بہت زیادہ گرم پانی نہیں لینا ہمیں بس اپنی فنگر ڈپ کر کے دیکھنی ہے کہ ہم ایزیلی اس میں ڈپ کر سکتے ہیں تو ہمیں بلکل ایسا ہی پانی چاہیے ڈو کو تیار کرنے کے لئے ابھی میں پورا پانی add نہیں کر رہی تھوڑا سا میں نے رہنے دیا ہے اور اگر ہمیں نید ہوگی تو ہم پھر add کریں گے مزید اس کو اچھے طریقے سے set کر لیں تاکہ dry نہ رہ جائے mix کر لیں اچھے طریقے سے دو جس طرح ہم روٹی کے لئے دو تیار کرتے ہیں بلکل ایسی طرح یہ دیکھئے دو تین طرح کی تیار ہوتی ہیں ایک تو دیکھیں بہت زیادہ hard dough ہوتی ہے ایک ہوتی ہے normal dough اور ایک ہوتی ہے soft dough تو ہم اس کی normal سی dough تیار کریں گے کیونکہ جب ہم normal سی dough ready کریں گے تو وہ پھر rise ہونے کے بعد soft dough میں convert ہو جائے گی یعنی rise ہونے کے بعد ہمیں پھر soft dough ملے گی اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ oil add کریں گے میں یہاں پر olive oil add کر رہی ہوں آپ چاہیں کو اسا بھی cooking oil add کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دو میں mix کر لیجئے اب ہم اس کو پیڑے کی طرح تیار کر کے بال میں رکھ دیں گے oil کے دو تین drop ڈال کر اس کو oil سے grease کر لیں گے اور اسے cover کر کر ون آر کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیجئے تاکہ یہ جلدی سے رائز ہو جائے اور اگر تھنڈا موسم ہو تو میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں گی کہ ایک پتیلے میں آپ گرم پانی ڈالیے اور گرم پانی کے اندر بال کو رکھ کر اس کو ڈھکے رکھ دیجئے تب بھی دو جلدی سے رائز ہو جائے گی جب تک دو رائز ہو رہی ہے ہم فلنگ ریڈی کر لیں گے جو کہ ہم بیٹ کے اندر یوز کریں گے پچاس گرام مکھن لیں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچھ کالی مرش کا پورڈر ایٹ کریں مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے اسپرنگ انیان کا گرین پارٹ کاٹ کے رکھا ہوا ہے ہم صرف گرین پارٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے وائٹ پارٹ ایڈ نہیں کرنا یہ تقریباً دو اسپرنگ انیان کے گرین پارٹ ہیں اس کو بھی ہم اسی مکھن کے اندر مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری فلنگ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور دیکھئے ہماری دو بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس کو اتنا زیادہ نید نہیں کیا یہ ویڈاوٹ نیدنگ بہت زبردسی بریڈ ریڈی ہوگی یہ اچھی فلفی سی پھولے ہی بھی اور آپ دیکھتے جائیے کتنی مزیدار تیار ہونے والی ہے یہ دیکھئے رائز ہونے کے بعد یہ کتنی زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے بورٹ پر میں تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کرنے کے بعد دو کو نکال رہی ہوں اسے پیڑے کی شیف میں کنورٹ کر لوں گی اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسس میں کنورٹ کر رہی ہوں تاکہ میں پیڑے ایزی لی بنا سکھوں میں نے تقریباً اس کے چھوٹے بارہ پیڑے تیار کیے ہیں آپ جتنے تیار کرنا چاہیں تو کر لیں کیونکہ یہ پیڑے تو چھوٹے ہیں لیکن ہم اس کو پیڑے بنانے کے بعد بھی تھوڑی دیر رائز کریں گے تو یہ اور زیادہ رائز ہونے کے بعد بڑے ہو جائیں گے سارے پیڑے ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کریں ایک پیڑے کو بے لیں یہ دیکھئے اس کی تھکنیس کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے نہ یہ زیادہ موٹا ہے نہ یہ زیادہ پتلا ہے میں نے بلکل اس کو نورمل سا رول کیا ہے اب ہم نے جو اسپرنگ انین اور مکھن کی فلنگ ریڈی کی تھی وہ ہم اس کے اندر لگا دیں گے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اب دوبارہ سے اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور یہ دیکھئے ادھر کارنر سے ہم اس کو پریس کر دیں گے پھر ہمارا یہ پیڑا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسی طریقے سے اپنے سارے پیڑے ریڈی کر دیں گے موسیقی بریٹ کو بیک کرنے کے لیے میں یہاں پر پیزا ٹری یوز کر رہی ہوں پیزا ٹری کو مکھن سے میں نے گریز کر لیا ہے مکھن سے گریز کرنے کے بعد میں سارے بنائے ہوئے پیڑے اس کے اندر سیٹ کر دوں گی پیڑوں کو ذرا ذرا فاصلی پر سیٹ کریں کیونکہ ہم اس کو 45 منٹ کا ریسٹ دوبارہ سے دیں گے تو جب یہ رائز ہوں گے تو یہ آپس میں چپک جائیں گے ایک دوسرے سے تو ہمیں اسپیس دینی ہے تاکہ ان کو رائز ہونے کے لیے اسپیس مل سکے یہ دیکھئے پیزا ٹری میں سارے پیڑوں کو اس طریقے سے سیٹ کر دیا ہے اب اس کو کسی کپڑے سے ڈھک کر 45 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے 45 منٹ سوچ چکے ہیں اور دیکھئے پیڑے کتنے اچھے سرائز ہو چکے ہیں اب اس سٹیپ پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک انڈے کی زردی لینی ہے اور ہم اسے بریٹ کے اوپر لگا دیں گے یہاں پر میں تھوڑی سے سفید تل یوز کر رہی ہوں سفید تل بھی اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے میں اسے پتیلے میں بیک کر رہی ہوں پتیلے میں بیک کرنے کے لیے سب سے پہلے دو کپ نمک پتیلے میں سپرنکل کر لیں یہاں پر دیکھیں آپ کو نمک تھوڑا سا کالا الگ رہا ہوگا کیونکہ میں ہر بیکنگ میں یہی والا نمک یوز کرتی ہوں پھر بیک کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے سیف کر کے رکھ لیتی ہوں تو آپ بھی اسی طرح کیجئے کہ اگر آپ سالٹ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اگین اینڈ 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 ری یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نمک سپریٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ لیں اور اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر 15 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں 15 منٹ میں جب پوٹ اچھے سے پری ہیٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر اپنی ٹریئر رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے اسے ہم میڈیم تو لو فلیم پر بیک کریں گے اور 5 منٹ کے بعد ہم اس کو بلکل لو فلیم پر 25 منٹ کے لیے بیک کریں گے اور 25 منٹ میں ہماری بریٹ دیکھئے گا کتنی زبردست سی ریڈی ہو جائے گی 25 منٹ سوچ چکے ہیں آئیے ہم کھول کر دیکھتے ہیں کہ ہماری بریٹ کیسی تیار ہوئی ہے اوہ واؤ یہ دیکھئے کتنی زبردست سی ہماری بریٹ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کلر بھی کتنا پیارا گولڈن سا آیا ہے اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر میں آپ کو بریٹ نکال کر دکھاتی ہوں میں اس کو نیچے سے بھی آپ کو چک کر آتی ہوں یہ دیکھئے نیچے سے بھی کتنا اچھا سا ہمارا گولڈن کلر آیا ہے اور اتنی اچھی سی بریٹ بیک ہوئی ہے یہ دیکھئے میں توڑ کر دکھا رہی ہوں یہ بہت زیادہ سوفٹ اور فلفی بنی ہے یہ ریکھئے سپنج چیک کریں کتنا چیز میں سپنج آیا ہے اور یہ بریٹ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی بنتی ہے بہت زبردست لگتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے فرنڈز این فیملی ممبرز کی ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے تو اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں نہایت اپنے فن کے ساتھ اللہ حافظ مجھے دیجئے ساتھ مجھے مجھے دیجئے موسیقی